یہ خات تو آپ کھیت میں ڈالو گے بہت اتپادن ملے گا لیکن اگر آپ کا پڑوسی کسان یہ خات نہیں ڈال رہا ہے تو ایک گڑبڑی ہوگی اس کے کھیت میں کیڑے لگیں گے جس کھیت میں یوریا پڑتا ہے کیڑے اسی کھیت میں لگتے جہاں ڈی اے پی لگتا ہے سب سے زیادہ فصل کو بربادی اسی کھیت میں آتے تو پڑوس کا کسان نہیں مانا وہ یوریا ڈالے گا کیڑا اس کے کھیت میں آئے گا پھر وہ آپ کے کھیت میں بھی گھس سکتا ہے کیونکہ کوئی باؤنڈری تو بنائی نہیں ہے آپ نے تو کھیڑے مارنے کے لیے کیا کریں گے پھر اس کے لیے ایک دوسرا سوتر بتاتا ہوں کھیڑے مارنے کی دوا بھی آپ خود بنا لو بازار سے خرید کے لانے کی ضرورت نہیں ہے بیس لیٹر موتر لے لو کسی بھی جانور کا گائے کا ہو بیل کا ہو بھینس کا ہو کسی کا بھی ہو اب اس بیس لیٹر موتر میں دو سے ڈھائی کلو نیم کے پتے پیس کے ڈال دو نیم تو ہے سب گاؤں میں ہے نیم کی نیمبولی بھی آتی ہے تو نیمبولی پیس کے ڈال دو نہیں تو نیم کے ڈھائی تین کلو پتے پیس کے ڈال دو پھر ایک سیتا فل کا پیڑ ہوتا ہے دیکھا ہے اس کے پتے پیس کے ڈال دو دو ڈھائی کلو پھر ایک پیڑ ہوتا ہے اس کو آکڑا کہتے ہیں کہیں کہیں آک کہتے ہیں کہیں آکڑا کہتے ہیں اس کو آکا ہوا بھی کہتے ہیں تو اس کا دھائی تین کلو پتہ پیس کے ڈال دو پھر اور ایک پیڑ ہوتا ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں بے شرم آپ پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ کیسا ہوتا میں بتاتا ہوں بے شرم کہتے ہیں سمجھتے ہیں بہت اچھا پان کے جیسا پتہ ہوتا ہے بینا بیچ کے ہوتا ہے بینا پانی کے اس لئے بے شرم کہتے ہیں اس کو ہر گاؤں میں ہوتا ہے تو ڈھائی تین کلو بے شرم کے پتے لے لو دو ڈھائی کلو نیم کے پتے لے لو ڈھائی تین کلو اس کے پتے لے لو سیتا فل کے اور ڈھائی تین کلو آکڑے کے پتے لے لو اور اس میں آدھا پونہ کلو تمباکو پیس کے ڈال دو اور اس کو خوب اُبالو گو موتر میں اُبالتے سمیں اس میں ایک کام اور کر سکتے ہیں آدھا کلو لہسن پیس کے ڈال دو آدھا کلو خوب تیکھی مرچ پیس کے ڈال اور اُبال کے اس کو تھنڈا کر لو تھنڈا کر کے اس کو چھان لو اب جو گھول بن گیا ہے اس میں دو سو لیٹر پانی ملا دو اور یہ ایک اکڑ فصل کو کسی بھی طریقے سے سرکشت رکھ سکتا ہے اور اس کو اسپری کر دو کھیت میں اب اس دوا کو جب چھڑکنا ہے تب چھڑک لو بنا کے رکھنا ہے تو بنا کے رکھ لو ایک ایک سال دو دو سال یہ دوا خراب نہیں ہوتی کیونکہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کی ایکسپائری ڈیٹ ہو تو کھیتنا شک دوا بنا لیا اور خاد بنا لیا اور اب تیسرا ایک کام اور کر لینا کہ بیج جب کھیت میں ڈالتے ہیں تو بیج کو کھیت میں ڈالنے سے پہلے سنسکارت کر لینا اور سنسکارت کیسے کرنا مان لو بیج لگانا ہے ہم کو گیہوں کا تو گیہوں کا بیج لینا پہلے بیج بونے سے دو دن پہلے اس کو ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر اور سو گرام چونہ چونہ آپ سمجھتے ہو کلائی چونہ سو گرام کلی چونہ ایک کلو گوبر ایک لیٹر موتر یہ تینوں کو ملا لو کلائی چونہ کو ملانے کا طریقہ ہے کہ پہلے اس کو پانی میں ڈالو خوب پانی کو وہ گرم کر دے گا پھر تھنڈا ہو جائے تب اس کو گوبر اور موتر میں ملا لو ملا کے یہ گھول میں گیہوں کا بیج ڈال دو اور رات میں ڈال دو ڈال کے اس بیج کو چھاؤں میں سکھا دو اور چھاؤں میں جب بیج سوک جائے پھر اس کو کھیت میں لگاؤ تو اس بیج پر کبھی بھی کیڑا نہیں آتا کوئی کیٹ نہیں لگتا اتنا بڑا انتظام پہلے ہی ہو جاتا ہے تو خرچہ بچ گیا اور اتپادن زیادہ آتا ہے تو بیج سنسکار کر کے لگانا خاد بنانے کا طریقہ بتا دیا کیٹ ناشک کا طریقہ بتا دیا اور یہ تینوں طریقے اگر کسان بھائی استعمال کرتے ہیں تو یوریا ڈی اے پی سپر فوسفیٹ اینڈو سلفان کا سات لاکھ کروڑ روپیہ سال کا ہم بچا سکتے اور یہ روپیہ بچا کے گوبر گو موتر سے کھیتی کرتے ہیں تو جانوروں کی سنخیہ بڑھا سکتے ہیں اور جانوروں کی سنخیہ اگر بڑھتی ہے تو دودھ بھی زیادہ ملے گا گوبر گو موتر بھی زیادہ ملے اور میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ سب کسان اسی طریقے سے گہوں پیدا کرو چاول پیدا کرو چنا کرو دال کرو ہم بھارت سوابیمان کی طرف سے آپ کا سب خریدنے کو تیار ہے کیونکہ بھارت سوابیمان اگلے سال سے ایک ہزار دکانیں کھولنے جا رہا ہے پورے دیش میں جہاں گوبر گو موتر کا گہوں ملے گا گوبر گو موتر کا چاول ملے گا گوبر گو موتر کا چنا ملے گا جس کو انگریجی میں کہتے ہیں نا اورگینک ایک دم شد دیشی خاد کا بنایا ہوا گوبر کا بنایا ہوا گہوں چاول چنا دال ملے ایسی ہزار دکانیں ہم کھول رہے ہیں ان دکانوں پر آپ جو پیدا کریں گے وہ بیچنے کے لیے ہم سوویدہ دیں گے اور آپ بیچ کر اپنا منافع رکھو دکان چلانے کے لیے پانچ سات پرسنٹ جو خرچہ آتا ہے وہ اسی میں سے نکل جائے گا وہ نو پروفٹ نو لاؤس بیسس پہ سارے دیش میں ہم چلانا چاہتے تو ہم بیچنے میں مدد کریں گے آپ اتپادن کرو اور جب یہ اتپادن جرورت سے زیادہ ہو جائے گا تو ہم اس کو دنیا بھر کے دیشوں میں بیچنا چاہتے ہیں اور دنیا بھر کے دیشوں میں یہ بیچیں گے چار گناہ منافع آئے گا میں نے لندن میں دیکھا ایک دپارٹمنٹل اسٹور میں یوریا ڈی اے پی کا آلو ہے ایک سٹرلنگ پاؤنڈ کا ایک کلو اور گوبر گو موتر کا آلو ہے چار سٹرلنگ پاؤنڈ کا ایک کلو چار گناہ مہنگا بکتا ہے میرے کئی دوست ہیں وہ کسان ہیں مہاراشتر میں آم کی کھیتی کرتے ہیں وہ گوبر گو موتر کا آم امریکہ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں تو ایک آم کی قیمت 65 روپے ملتی ہے اور یہاں یوریا ڈی اے پی کا آم بیچتے ہیں تو پندر روپے کلو میں سب چلا جاتے ہیں کہاں 65 روپے کا ایک آم کہاں 15 روپے کا ایک کلو تو میں چاہتا ہوں کہ سارے کسان جن کے پاس سرپلس پرڈکشن ہو ان کو ایکسپورٹ لائسنس اپلبد ہو تو ساری دنیا میں ہم یہ مال بیچ سکتے ہیں اور پوری دنیا میں بھارت اکیلا دیش ہے جو یہ سامان بیچ سکتا ہے کیونکہ جو گائے اور بیل ہمارے پاس ہے وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں دوسرے دیشوں کے پاس جو گائے ہیں وہ جرسی گائے ہیں ہولیسرین اور فریزین ہیں اس کا گوبر ہی کام کا نہیں ہے وہ بلکل بیکار اس کا موتر بھی کام کا نہیں دیشی گائے ہے نا اسی کے گوبر میں طاقت ہے جرسی اور ودیشی گائے کا گوبر تو بلکل بیکار ہے تو اس میں جب گوبر لینا تو دیشی گائے کا اور موتر لینا تو دیشی گائے کا اور ایک چھوٹی سی آخری بات کہتا ہوں کسانوں کے لیے کہ جس گائے کا گوبر گو موتر کھیت میں ڈالو سات لاک کروڑ بچے اسی گائے کا دیشی گائے کا موتر اگر آپ پینا شروع کرو تو چھے لاکھ کروڑ اور بچے گا بیماری ہی نہیں آئے گی اور گائے کا موتر پیو تو سب بیماری مٹ جائے گی میں پچھلے بارے سال سے پریخشن کرتا ہوں 48 بیماریاں ہمارے شریر کی ایسی ہیں جو گائے کے موتر سے جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں ٹیوبر کولوسیس ڈائیبیٹیز ارثورائیٹس آسٹیو ارثورائیٹس رومیٹیڈ ارثورائیٹس برونکائیٹس برونکیل نیمونیا ایسی خطرناک 48 بیماریاں گائے موتر پینے سے جڑ سے ٹھیک ہو جاتی ہیں آپ بولیں گے کیسے پینا ہے آدھا کب گائے کا موتر سبیرے سبیرے خالی پیٹ پینا ہے سبیرے سبیرے روج بس اور دیشی گائے کا پینا ہے تین چار مہینے لگاتار پی لو سب بیماری مٹ جائے گی آنکھوں میں بیماری ہے تو ایک ایک بوند گائے کا موتر آنکھوں میں ڈال لو آنکھوں کی بیماری مٹ جائے گی کان میں بیماری ہے کان میں ڈال لو کان کی بیماری مٹ جائے گی سر کے بال اگر جھڑتے ہوں اور بہت زیادہ روسی آتی ہو ڈینڈرف گو موتر کو پانی میں ملا کے بال کی مالش کر لو وہ بھی بیماری مٹ جائے گی پاؤں میں ٹھیک پڑ جاتی ہیں کئی بار اور پاؤں کٹ جاتے ہیں پھٹ جاتے ہیں گائے موتر کی مالش کر کے رات کو سو جاؤ یہ بیماری بھی مٹ جائے گی خاج ہو جائے خجلی ہو جائے گو موتر کی مالش کرو خاج خجلی مٹ جائے گی داد ہو گیا ایکزیما سورائسز اس پہ مالش کرو وہ بھی مٹ جائے گی ایسی بیماری نہیں جو گو موتر سے نہ مٹے بس اس کو پینا ہے اور لگانا ہے اب بہت لوگ کہتے ہیں گو موتر پییں گے کیسے اس میں باس آتی ہے تو مجھے یہ بتاؤ دارو کیسے پی لیتے ہو اس میں تو اور بھی باس آتی دارو کی بوتل پہ بوتل گٹک سکتے ہیں تو گو موتر کیوں نہیں پی سکتے بس آدھا کب پینا ہے اور آپ کو ایک بہت اچھی بات بتاتا ہوں کہ جو لوگ آدھا کب گو موتر روج پی سکتے ہیں ان کی دارو چھوٹ جاتی کیونکہ گائے کے موتر میں بھی سلفر ہے اور بہت ادھک ماترہ دارو چھوٹتی ہے بیڑی چھوٹتی ہے شراب گٹکا ماوہ پانپراک سب چھوٹ جاتا ہے اور کبھی کبھی مو خراب ہو جاتا ہے گٹکا کھا 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 اور اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ مو میں فوڑا ہو جاتا ہے جس کو ہم کینسر کی پہلی سٹیج کہتے ہیں اس میں گو موتر مو میں بھرو ایسے ایسے مو میں بھر کے اس کو گماؤ اور کلہ کرنا شروع کر دو وہ فوڑا بھی مٹ جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گو موتر سے مو کا فوڑا مٹھا کے پھر گٹکا کھائیں چھوڑ دینا ہی اچھا ہے تو آپ اس گو موتر کا دوا کے روپ میں استعمال کرو ویسن کو چھوڑنے میں استعمال کرو شریر کی بیماریوں کو دور کرنے میں استعمال کرو ماتائیں بہنیں یہاں بیٹھی ہیں ان کو ایک بات بتانے کا دل کر رہا ہے کہ بہت ساری ماتاؤں بہنوں کو جب گربہ وستہ ہوتی ہے نا تو ڈاکٹر کئی بار کہتا ہے کہ سیزیرین آپریشن کراؤ نہیں تو بچہ نہیں آئے گا اور اس کے بیس بہانے وہ بتاتے کبھی کہیں گے جگہ چھوٹی ہے کبھی کہیں گے یہ بیماری کبھی وہ یہ آپ کچھ مت کرو بس ایک کام کرنا کسی گائے کی بچڑی کا موتر لینا آدھا کپ اور اس میں سو گرام گوبر اس کا گھول لینا گوبر موتر گھول کے اس کو کپڑے سے چھان لینا اور جس ماں کو گربہ وستہ ہے اور ڈاکٹر چلا رہا ہے کہ آپریشن کراؤ آپریشن مت کرانا وہ پلا دینا اس کو دو تین گھوٹ صبح دو تین گھوٹ دوپیر دو تین گھوٹ شام رات کو بچہ اپنے آپ بڑے آرام سے باہر آ جائے گا کوئی آپریشن نہیں کرنا پڑے میں نے ہزاروں ماتوں بہنوں کی ڈیلیوری اس گوبر گو موتر سے پھوکٹ میں کرائیے اور یہ گوبر گو موتر میں اتنی طاقت ہے میں آپ کو ایک میڈیکل ٹرمینولوجی کو سرل بھاشا میں سمجھاتا ہو بچہ کئی بار اُلٹا ہو جاتا ہے گر بھاشے میں تو ڈاکٹر کہتے ہیں آپ تو کوئی علاج نہیں کٹنا ہی پڑے گا پیٹ گوبر گو موتر کی تین ڈوز دے دو وہ اُلٹا بچہ سیدھا ہو جاتا ہے گائے کے موتر میں اتنی طاقت ہے اس لئے آپ اس کو پینا شروع کرو پلانا شروع کرو اس کا علاج سب سے اچھا ہے کھرچہ کچھ نہیں ہے پیسے کوئی جانے والے نہیں گائے اپنے پاس ہے اب میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات بار بار آپ گائے کا موتر پیو گے اپنی بیماری ٹھیک کرو گے تو آپ کے من میں گائے کے پرتیش ردہ بڑھے گی ابھی تک تو آپ دودھ پیتے تھے لیکن دودھ تو گائے ہمیشہ دیتی نہیں ہے تو اس گائے کو کسائی کو بیج دیتے ہیں اب موتر تو جندگی بھر دے گی تو میں کسانوں سے کہتا ہوں گائے کو دودھ کے لیے مت پالو موتر کے لیے پالو دودھ ملے تو بونس ہے موتر اصلی ہے اور جو گو موتر پینا شروع کیا آنکھ میں ڈالنا شروع کیا بیماری مٹتی ہے آنکھوں کی ایک بیماری ہے جو دنیا میں کبھی ٹھیک نہیں ہوتی اس کو ریٹینل ڈیٹیچمنٹ کہتے امریکہ میں بھی علاج نہیں ہے اس کا اور ایک گلوکوما بینا آپریشن ٹھیک ہی نہیں ہوتا یہ دونوں بیماری ایک ایک بوند گو موتر سے تین مہینے میں جڑ سے مٹ جاتی ہے جن کو چشمیں چڑھ گئے ہیں نا چشمہ اتارنا ہے تو گو موتر ڈال لو تو چشمہ اتر جاتا ہے سب طرح کی بیماری آپ کی ختم کرتا ہے گائے کا موتر کیونکہ گو موتر میں اٹھارے طرح کے راسائنک تطو ہیں سلفر اس میں ہے کیلشم اس میں ہے آئرن اس میں ہے میگنیشم اس میں ہے میگنیز اس میں ہے بھگوان کے دیئے ہوئے ہیں پرچند ماترہ میں ہیں مفت میں ہیں اور بینا کسی سائیڈ ایفیکٹ کے تو گو بر گو موتر کو کھیت میں ڈالو تو یوریا کا خرچ بچے گا شریر میں پیو تو چھے لاکھ کروڑ کی بیماری کا خرچ بچے گا تو خالی گائے سے ہی ایک سال میں اس دیش کا پندرہ لاکھ کروڑ کا فائدہ ہم کرا سکتے ہیں اور یہ طاقت ہم میں سے ہر کسان میں ہے اور یہ طاقت کا اندازہ کسانوں کو لگ جائے کوئی نہیں روک سکتا اور ہم کو آگے آنے سے کوئی نہیں روک سکتا ہم تو پیدا کر کے دنیا کو کھلا سکتے ہیں اتنی طاقت گائے کے گوبر اور موتر میں بس اب ایک کام کرنا ایک سنکلپ یہ لے کے یہاں سے اٹھنا کہ گائے پالیں گے اس کو کسائی کو نہیں بیچیں مجھے دکھ اس بات کا ہے گائے پالتا ہے ہندو کٹتا ہے کسائی کیوں ہندو بیچ دیتا ہے کسائی کٹ دیتا ہے اور ہندووں کو پوچھو بھئی گائے کیوں بیچی کہنے لگئی جی دودھ نہیں دیتی دودھ تو تھوڑے دن کے بعد اپنی اممہ بھی نہیں دیتی اس کو بھی بیچو گے گائے اپنی ماں کے جیسی ہے اس کو کبھی بیچنا نہیں کسی کسائی کو دینا نہیں بہت پاپ پڑے گا اگر اس کی مرتیو ہوتی ہے تو ایسے ہی اس کا انتیم سنسکار کرو جیسے اپنے گھر کے لوگوں کا کیا جاتا ہے اچھا سا کھڑا کھوڑ کے اس کو گاڑ دو اور میں تو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ گائے مر گئی تو اس کا چمڑا کبھی مت اتارنا بہت پاپ لگتا ہے اس کو ایسے کا ایسا ہی دفن کرنا کھڑا کھوڑ کے اور جہاں گائے کو دفن کیا وہاں آم کا ایک پیڑ لگا دینا تین سال میں وہ پیڑ اتنے فل دے گا کہ آپ توڑتے توڑتے تھک جائیں گے میں نے یہ کھیا ہے گائے کا شریر جس مٹی میں دفن ہوا وہاں آم کا پیڑ لگا دیا اور دور ایک دوسرا آم کا پیڑ لگا دیا اس آم کے پیڑ پہ سو فل آتے ہیں تو گائے کے شریر والے آم کے پیڑ پہ چار سو سے پانچ سو فل آتے ہیں چار پانچ گناہ زیادہ اتپادن ہے اور آم بڑا ہوتا ہے اور ایک دم میٹھا ہوتا ہے معنی گائے جندہ رہتے اتنی ہماری مدد کرتی ہے مرنے کے بعد بھی اتنی مدد کرتی ہے اس لیے اس کو کسائی کو تو دینا نہیں اور گائے کو کٹیں اس کا ماس بکے دس ہزار روپے گائے کو جندہ رکھیں اور اس کے موتر سے دوا بنا کر بیچیں تو سال کی آمدنی دو لاکھ روپے ہے ایک گائے کی اس لیے گائے فالتو نہیں ہیں بہت قیمتی ہے بہت مولیوان تب ہی تو ہمارے بزرگوں نے پرکھوں نے کہا کہ گائے میں تیتیس کروڑ دیوتا ہیں یہ کوئی سامنے بات نہیں ہے اور جو دیوتا ہے نا ان میں گوبر میں تو لکشمی ہے اور گو موتر میں دھنوانتری ہے یہ اب سمجھ میں آیا میری اممہ مجھے سمجھاتی تھی دادی کہ گو موترے بسطی لکشمی سوری گو میں وسطی لکشمی گو موترے دھنوانتری ایسا ایک سنسکرٹ سوتر ہم نے سیکھا تھا اب گائے کے موتر میں دھنوانتری گوبر میں لکشمی تب سمجھ میں نہیں آیا اب آیا کہ گوبر ڈالتے ہیں کھیت میں خوب ان پیدا ہوتا ہے اور بہت مہنگے دام پر ودیشوں میں بکتا ہے تو ڈالر کے ڈالر آتے ہیں تو لکشمی ایسے ہے گوبر میں اور موتر کو اپیوک کرتے ہیں تو بیماری مٹتی ہے بیماری مٹے تو دھنوانتری ہی ہیں پھر تو گوبر کو موتر میں بھگوان ہے یہ دھیان رکھ کے آپ اپنے گھر میں گائے لے کے آؤ اور میرا تو آپ کو کہنا ہے کہ جرسی گائے جو گلتی سے لائی ہو تو ترند بیچو دیشی لے کے آؤ جرسی بیچو گے تو تین دیشی گائے آئے گی جرسی کھاتی بھی زیادہ ہے ہگتی بھی زیادہ ہے اور بلکل بیکار ہے اس کا گوبر نہ اس کا گوبر کام کا نہ موتر کام کا آپ کہو گے جو دودھ زیادہ دیتی ہے وہ دودھ بلکل بیکار ہے کوئی پینے لائک نہیں ہے دنیا کے کسی دیش کے لوگ جرسی گائے کا دودھ نہیں پیتے ہوتا ہے ارترائٹس ہوتا ہے تو اس جرسی گائے کو بیچ کے دیشی گائے لاؤ اور اس کو پالو تو آپ کا یہ جیون سدھرے گا پر لوگ بھی سدھرے گا اور میں تو مانتا ہوں گائے کا سب سے بڑا مل ہے سبیرے ہی سبیرے سو کر اٹھو اور گائے کے چہرے کا درشن کرو تو بھگوان کا درشن ہو گیا اتنا آنند اور اتنی خوشی ملتی ہے گائے کا درشن کرنے میں آنکھیں دیکھو کتنی سندر ہیں بلکر اپنی کھیتی سدھارو خود کو سدھارو دیش کو سدھارو یہ نیویدن کر کے میں اس ویاکھیان کو سماپت کرتا ہوں آپ کو دھنیواد دیتا ہوں کہ آپ نے بڑی دھیان سے گمبیرتا سے سنا اور نیویدن کرتا ہوں کہ یہ کرنا جرور اچھا یہ بتاؤ کرو گے کون کون کرے گا ہاتھ تو اٹھاؤ بہت بڑیا اور جب یہ پیدا ہونے لگے گے ہوں چاول چنا دال تو مجھے پتنجلی سمیتھی کو بتانا ہم اس کے بکوانے کے لیے آپ کی پوری مدد کریں گے اچھے سے اچھا بھاؤ آپ کو ملے اچھی سے اچھی قیمت پر یہ چیزیں بکیں اس کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے دھنیواد منچ پر آسین بھارت سوابیمان کی پرانتی سنیوں جی کا ڈاکٹر پشپانجلی شرما بھائی کھیچی جی جو منڈل پرباری ہیں میرے ساتھ منچ پر بیٹھے آپ کے نگر چھتر کے سمماننی ہے ودھائیت مہود ہے میں آپ سب سے اس بات کے لیے چھما چاہتا ہوں کہ ایک گھنٹہ دیری سے آیا اور اس کا کارن یہ ہے کہ میں رات کو تین بجے یہاں پہنچا تو دیری سے سو کر اٹھا اس کارن سے آپ کے بھی چاہنے میں دیری ہوئی معافی چاہتا ہوں بھارت سوابیمان کا جو کام شروع ہوا ہے پورے دیش میں اس کے بارے میں کچھ باتیں آپ سے مجھے کہنی ہیں پانچ جنوری دوہزار نو کو پرمپوجنی سوامی رام دیو جی نے بھارت سوابیمان ٹرسٹ کا گٹھن کیا اس دن اس ٹرسٹ کا پنجی کرن ہوا ریجسٹریشن ہوا دلی میں یہ ٹرسٹ کا جو وستار ہے وہ بھارت دیش اور بھارت کے باہر بھارت کے باہر دوسرے دیشوں میں بھی بھارت میں بھی کام کرنا ہے کیا اپنے دیش کی پوری کی پوری جو بیوستائیں ہیں ان کو ٹھیک کرنا ہے درست کرنا ہے ایک ابھیان تو پرمپوجنی سوامی جی کئی ورشوں سے چلا رہے ہیں لوگوں کو سواست دینے کا چکت سا مکت جیون دینے کا نیروگی جیون دینے کا یوگ اور پرانایام کی مدد سے اور آپ سب اس میں لگے ہوئے ہیں سارے دیش کے کروڑوں لوگوں کو اس سے لاب ہو رہا ہے اب سوامی جی نے ایک دوسرا بھیان شروع کیا ہے کہ دیش کے لوگوں کا سواست اچھا ہو جائے لوگ نیروگی ہو جائیں چکت سا مکت ہو جائیں روگ مکت ہو جائیں اور ہر سال جو چھ ساڑے چھ لاکھ کروڑ روپے برباد ہوتا ہے اس دیش میں چکت سا بیوستہ پر وہ پیسہ خرچ ہونا بند ہو جائیں پرمپوجنی سوامی جی کی ایسی منشہ ہے ایسا ان کا آگرہ ہے کہ اس دیش میں کوئی بھی بھیکتی روگ سے نہ مرے مرنا تو سب ہی کو ہے جیون تو سب کا نشت ہے لیکن کوئی روگی نہ مرے ہستہ کھیلتہ سواستہ آدمی اس دنیا کو چھوڑ کر جائے ایسی ان کی من میں کل پناہ اس کے لئے رات دن وہ محنت کر رہے ہیں آپ سب دیکھ رہے ہیں کروڑوں لوگوں کو انہوں نے شیویروں کے مادھیم سے پرانہیام سکھایا ہے یوگ سکھایا ہے اور بھارت میں ہی نہیں بھارت کے باہر بھی اور اس سے بھی بڑی بات ہے کہ جنہوں نے سیکھا ہے اور کیا ہے وہ سب بولتے ہیں کہ ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے لاکھوں کروڑوں لوگوں کے بلڈ پریشر ٹھیک ہو گئے ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو ہردے کی تکلیفیں ٹھیک ہو گئی ہیں لاکھوں کروڑوں لوگوں کو گھٹنے کا درد کمر کا درد ٹھیک ہو گیا ہے ہزاروں ہزار لوگوں کا کینسر مٹ گیا ہے جو دنیا میں ٹھیک نہیں ہوتا گمبیر بیماریاں جو مانی جاتی ہیں جنیٹک بیماریاں جو مانی جاتی ہیں وہ بھی ٹھیک ہو رہی ہیں تو یہ بہت اچھے سے کام چل پڑا ہے اور آپ یوگ سکشہ کے اس میں تن مندھن سے لگے ہیں آپ اس کے لئے بدھائی کے پاتر ہیں اب سوامی جی کو ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کا سواست اچھا ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ دیش کا سواست بھی اچھا ہو لوگوں کی بیماری کی جو سمسیہ ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو دیش کی دوسری سمسیہیں بھی ٹھیک ہوں ہمارے دیش میں گریبی ہے ہمارے دیش میں بھکمری ہے بے روجگاری ہے ہمارے دیش میں آزادی کے بعد بھی اتیачار ہے جو ہمارے اوپر ہوتا ہے شوشن ہے یہ دیش کی سمسیہیں بھی ٹھیک ہوں یہ اب ان کے مند میں آیا ہے تو لوگوں کی بیماریوں کی جو سمسیہیں ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے پتنجلی یوگ پیٹ ٹرسٹ بنا ہے جو لگ بگ پندرے سال سے کام کرتا ہے اور اس کے نیچے پتنجلی یوگ سمیتیاں بنی ہوئی ہیں جو دیش بھر میں کام کرتی ہیں آپ کی رتلام سمیتی ایک ہے اسی طرح سے سوامی جی نے دیش کی سمسیہوں کو ٹھیک کرنے کے لیے سودھارنے کے لیے ایک دوسرا ٹرسٹ بنا دیا بھارت سوا بھی مار اور اس کا مکھیود دیش ہے کہ دیش کی ویوستاؤں کو ٹھیک کرنا گریبی، بیکاری، بھکمری، اتیاشار، مارا ماری، سکھشا کا پرشن یہ سارے پرشنوں کو اس میں حل کرنا اس ٹرسٹ میں پرم پوجنی سوامی جی ادھیاکش ہیں آچارے بالکرشو جی اس کے مہا منتری ہیں مجھے سوامی جی نے راشفری سچب کا دائی تو دے رکھا ہے سارے دیش میں دو لاکھ چالیس ہزار اپنے یوگ سکھشک ہیں جو اس کام سے جڑے ہیں اگلے سال جنوری تک گیارے لاکھ یوگ سکھشک اس کام سے جڑ جائیں گے اس کے لیے کام تیاری چل رہی ہے آپ اگر آستہ چینل میں دیکھتے ہوں گے تو ہر ہفتے ایک شیویر ہوتا ہے ہر ادوار میں الگ الگ راجیوں کا ابھی تھوڑے دن پہلے شیویر ختم ہوا آندھ پردیش کا اس کے پہلے اڑی سا کا اس کے پہلے ہوا دلی، ہریانہ، پنجاب، راجستان چھتیس گرڑ، جھار کھن ایسے کئی راجیوں کے شیویر ہوئے ہیں آنے والے سمیں میں مدی پردیش کا شیویر ہونے والا ہے ستمبر میں بنگال کا شیویر ہونے والا ہے انی راجیوں کے شیویر ہونے والے ہیں تو ہر سفتہ میں پانچ چھے دن کے شیویر ہوتے ہیں ہری دوار میں اور پرم پجنی سوامی جی خود اس شیویر میں سب کو سکھاتے ہیں بتاتے ہیں ایک شیویر میں چھے سے سات ہزار لوگ آتے ہیں ایسے جنوری تک شیویر چلنے والے ہیں تو ان شیویروں کے مادہم سے لگوک گیارے لاکھ لوگ اس ابھیان سے جڑیں گے ایسی کوشش ہو رہی ہے پھر کیا ہو رہا ہے جنوری کے بعد سوامی جی پورے بھارت کے دورے پہ نکلنا ہے نکلنے کی تیاری کر رہا ہے ایک ایک جلے میں ایک ایک دن کے لیے وہ جانے والے ہیں چھے سو اسی جلے ہیں اس دیش میں تو لگ بگ چھے سو اسی دن کا پرواس سوامی جی کا ہونے والا ہے اور اس سمیں جو سبھائیں ہوں گی جو کارکرم ہوں گے ان کے مادہم سے پانچ کروڑ لوگوں کو جوڑنے کی یوجنا ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ سنگٹھن ہم نے بنایا ہے اور اس کو بڑا کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی بڑا اددیش ہے بڑے سنگٹھن بڑے کام کے لیے ہوتے ہیں تو یہ سنگٹھن اتنا بڑا پانچ کروڑ لوگوں کا ہونے جا رہا ہے اگلے دو سال میں تو اس کے پیچھے کوئی بڑا اددیش ہے وہ اددیش یہی ہے کہ اپنی دیش کی بیوستہوں کو ٹھیک کرنا ہے کن بیوستہوں کو ٹھیک کرنا ہے ہمارے روج کے جیون میں جو تکلیف پیدا کرنے والی سب سے بڑی بیوستہ ہے جس کو ہم عرث بیوستہ کہتے ہیں اس کو پہلے ٹھیک کرنا ہے پھر ہمارے دیش میں جو بھرشتا چار پھیلانے والی راجنے تک بیوستہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے پھر ہمارے دیش میں کانون اور نیائے کو دینے والی جو نیائے ایک بیوستہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے ہماری پرساشن بیوستہ کو ٹھیک کرنا ہے ہمارے دیش کی جو سکشہ بیوستہ ہے اس کو ٹھیک کرنا ہے ایسے کر کے سب ہی بیوستہوں کو ٹھیک کرنے کے نو ادشے ہیں ان کے لئے یہ بھارت سوابیمانہ بیان ہے آپ کے مند میں سوال آئے گا کیا اپنی بیوستہیں ٹھیک نہیں ہیں ہاں ایسا ہی ہے ارث بیوستہ سے میں بات شروع کرتا ہوں اپنے دیش کو آزاد ہوئے لگ بگ 62 سال ہو گئے 63 سال شروع ہو گیا اب آزادی کے 62-63 سال کے بعد بھی اس دیش کی ارث بیوستہ میں سب سے گمبھیر سمسیہ ہے گریبی بے روجگاری آپ اگر مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ سمسیہ کتنی بڑی ہے ایک ادھارن سے بتاتا ہوں ہمارے دیش کی جو سرکار چلتی ہے دلی میں جس کو ہم کیندر سرکار کہتے ہیں اس کیندر سرکار نے ابھی تھوڑے دن پہلے ایک کمیشن بنایا تھا ایک آیوک بٹھایا تھا اور اس آیوک کا ادھیاکش بنایا پروفیسر ارجن سین گپتہ نام کی ایک بہت بیدوان بیقتی ہو پروفیسر ارجن سین گپتہ کلکتہ میں رہتے ہیں بہت بڑے بیدوان بیقتی ہیں اس دیش میں ارث شاستر کے وشششگ مانے جاتے ہیں جب شریمتی اندرہ گاندی اس دیش میں پردھان منطری ہوا کرتی تھی تو پروفیسر ارجن سین گپتہ ان کے یوجنا آیوک کے اپادھیاکش ہوا کرتے تھے شریمتی گاندی بہت سال تک پروفیسر ارجن سین گپتہ بنگال سرکار میں دنیا بھر کے چالیس سے زیادہ وشش ودیالیوں میں لیکچرز دینے جاتے ہیں بہت بیدوان آدمی ہیں دنیا ان کا سمبان کر دی ہے تو بھارت سرکار نے ان سے کہا کہ آپ پانچ سال ایک ادھیان کرو اب بھیاس کرو اور یہ بتاؤ کہ گریبی کتنی ہیں بیکاری کتنی ہیں بھکمری کتنی ہیں آرثک سمسیہ آئے ہماری بتاؤ تو انہوں نے بڑی محنت کر کے ایک ریپورٹ بنائی ہے بڑی موٹی ہے وہ ریپورٹ پچھلے سال سنسد میں پیش ہوئی پھر مجھے بھی مل گئی پڑھنے کو تو اس ریپورٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ بھارت میں چوراسی کروڑ لوگ بھینکر گریبی میں رہتے ہیں اب تک ہماری سرکار یہ کہتی تھی کہ بتیس کروڑ لوگ گریب ہیں اس دیش میں جن کو اس دیش میں کہا جاتا ہے گریبی ریکھا کے نیچے لیکن پروفیسر ارجن سین گپتہ نے کہا کہ یہ بتیس کروڑ نہیں ہے یہ چوراسی کروڑ اور یہ آخڑا ان کو بھارت کے اکتیس راجیوں کے بھرمن کے بات پتا چلا اکتیس راجیوں میں وہ گھومے سات کے اندر شاسد پردیشوں میں گھومے تب جا کر انہوں نے یہ بتایا کہ چوراسی کروڑ لوگ بہت گریب ہیں کتنے گریب ہیں ایک دن میں وہ بیس روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے اتنے گریب ہیں بیس روپے ان کے پاس نہیں ہے خرچ کرنے کے انہوں نے اس ریپورٹ میں بتایا کہ چوراسی کروڑ لوگوں میں پچاس کروڑ تو اتنے گریب ہیں کہ ایک دن میں پندر روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے انہوں نے کہا چوراسی کروڑ میں سے پچیس کروڑ تو اتنے گریب ہیں جو ایک دن میں دس روپیہ بھی خرچ نہیں کر سکتے اور گریب پندرے کروڑ لوگ تو اتنے گریب ہیں جو ایک دن میں پانچ روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے اور سات کروڑ لوگ اتنے گریب ہیں جو ایک دن میں ایک روپے خرچ نہیں کر سکتے سات کروڑ اتنی گریبی اس دیش میں ہے پروفیسر ارجن سین گپتہ بتاتے ہیں اپنی ریپورٹ میں کہ بھارت کے دلی بمبئی ہیدراباد سکندراباد بینگلور مدرس کچھ بڑے شہروں کو چھوڑ دیا جائے اور گاؤں کے طرف نکل جائیں ہم دیکھنے کے لیے تو گریبی کا مہا ساغر ہے اس دیش میں یہ کچھ بڑے بڑے شہر ہیں جن کی سنکھیہ بیس پچاس سے زیادہ نہیں ہے جہاں کچھ امیری دکھائی دیتی ہے باقی دیش تو گریبی میں ڈوبا ہوا ہے یہ پہلی بار دیش کو پتا چلا کہ چوراسی کروڑ لوگ گریب ہیں میرے کو بھی پتا چلا اس کے بعد میں تو یہ سوچتا تھا 32 کروڑ